غریبوں کے لیے بنائے گئے آشیاں نے پریمی جوڑوں کے عشقہ بن گئے ہیں معاملہ شہر کے کنھاڑی تھانا علاقے کی موہن لال سکھاڑیا آوازی یوچنا کا ہے جہاں پیسے لے کر خالی مکانوں میں آی آشیاں کی جا رہی ہے اس کے چلتے ہیں یہاں رہ رہے لوگوں میں خاشا روس ہے لیکن پولیس اور نیاز کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے کمجور آئے ورگ کے لوگوں کے لیے نگر وکاس نیاز نے کنھاڑی میں موہن لال سکھاڑیا وراجی وعوازی یوچنا کے انترکت آئی ایچ ایس ڈی پی کراہ دار یوچنا کے تحت سات سو باون فلیٹ کا نرمان کر آیا تھا جسے کراہ دار یوچنا کے تحت آون ٹیت کیا گیا جس کا پانسو روپے مہینہ ماں سے کرایا تیہ کیا گیا تھا کچھ فلیٹس میں مول آون ٹی دھہ رہے ہیں تو کچھ مکان خالی پڑے ہوئے ہیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند پیسوں کے خاطر ان میں آئی آشیاں کروا رہے ہیں ایسے کچھ فلیٹس میں کچھ پریمی یوگل رنگرلیا منانے کے لیے پہنچ رہے ہیں جس سے یہاں کا ماحول خراب ہو رہا ہے جب اس کی شکایت پولیس سے کی گئی تو پولیس نے شکایت کرنے والوں کو ہی سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا وہیں جب اس معاملے کی حقیقت جاننے ایس ٹی این ٹی موہن لال سکھاڑیا آوازیہ یوچ نہ پہنچی تو وہاں رنگرلیوں کے ثبوت پڑے ہوئے تھے جن کو ہم سکرین پر دکھا نہیں سکتے کیمرہ دیکھتے ہی لوگوں نے خل کر ساری حقیقت بیان کر ڈالی کس طرح خالی مکانوں میں رنگرلیاں منائی جا رہی ہے ایک لڑکی دو لڑکا آئے کنڈی کھول دے ٹالہ لگاوا تھا ٹالہ کھول دی آندر گئے ٹوٹین گھنٹہ لکھ لے ہی نہیں وہ پھر میں نے میں تو پیچانتی نہیں کون مکان مالک ہے تو پھر یہ نیچے والوں کو بلائی کہ بھئی آپ پیچانتے ہیں تو انہوں نے بلے کہ ہاں تو انہوں نے کنڈی کھول کھٹکٹا ہے وہ لکھ لے باہر باہر لکھ لے پوچھے کہ بھئی لڑکی کون ہے تو گھبرانے لگے وہ ہم نے ان کو داٹھ پھاٹ لگائے پھر وہ بھگ گئے اب انہوں نے چابی کہاں سے آئی مکان مالک دیا گا یہ بھی تو چابی آئے گی بہت سارے مکان کھالی پڑے ہوئے ہیں آ پر جو لڑکے لڑکیوں کو لیا آتے ہیں اور گلت کام کرواتے ہیں اور ہم بین بیٹیوں والے ہمارے بھی بچے ہمارے بچوں پہ بھی گلت اثر پڑتا ہے دیکھو ان کی جلدی سے جلدی کاروے کری جائے اگر جن کو مکانوں کی جورت نہیں ہے ان کے مکان ریجکٹ کیے جائیں اور جن کو جورت مند ہیں ان کو مکان دیے جائیں اور نردوش بچے تھانے میں بند ہو گئے ان کو ریپا کر کے چھوڑنے کی کوشش کریں دیکھو کسی کے بچے کا ساتھ غلط نہیں ہوتے یہی دکھت آریو آنٹی نے بتایا ایسا ہو رہا ہے لڑکا لڑکی ملنے آتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ معاول خراب ہے یہاں پہ یہاں پہ کوئی پولیس والے آتے ہیں یا گارڈ آتے ہیں آتے ہی نہیں ہیں کوئی بھی نہیں آتا ہے یہی نہیں یہاں پر اببستاؤں کا بھی عالم ہے رات کے سمیں روڈ لائٹ نہیں چلتی وہی خالی مکانوں میں آئے دن پریمی یوگل بے روک ٹروک آتے ہیں وہی جب کوئی ان کا ویروت کرتا ہے تو چھگڑے تک پر اتار ہو جاتے ہیں شکایت کرنے پر پولیس بھی ایسے یوگلو کا فکش لیتی ہے اتنی بڑی کولنی ماتر ایک گارڈ کے پھروں سے ہے لڑکا لڑکی ان کی مرجی سے آتے ہیں تو تمہیں کیا کام ہے یہاں پہ لڑکے لڑکی لے کر آتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو دو آجار روپے میں لیا دو گھنٹے کے لیے ایک ساس سو بیس ہے ایک ساس سو انچالیس ہے ایک چودہ سیئے یہ اور ایک ادھر کا کمرا ہے روز آتے ہیں ڈیلی اور کہتے ہیں اور اگر کندی لگاتے ہیں باہر سے تو پولیس والے ان کو تو چھوڑتے اور ہمارے بچوں کو بند کر رکھا ہے بڑی صاحب کیا ہے کہ یہاں پر ہے گورنمنٹ نے ہمارے کو درینے کے لیے تو گھر مکان دے دی ہے بڑی مشکل سے ہم یہاں آکے رہنے لگیں بسنے لگے بہت دور سہر سے بہت دور کافی دور پہ رہی ہے بڑی مشکل سے تو یہاں رہتے ہیں گجر بسر کر رہے ہیں لیکن آپ جیسے بہت سے مکانیاں کھالی پڑے ہوئے ہیں ان میں کئی لوگ انیتک کام کر رہے ہیں کوئی قرائے پہ دے دیتا ہے اس طریقے سے دندے کروا رہے ہیں بس ہمارے بہو بیٹیاں جو رہی ہیں اجز سے رہنے چاہتی ہیں ان کو بھی تو بدنامی ہو رہی ہے ہماری کولونی بدنامی ہوئی جیسے تیسے کر چھت کا خواب پورا ہوا لیکن اب خالی مکانوں میں ہو رہی اوان چھٹکتی ویڈھیوں سے بچوں پر غلط اثر پڑ رہا ہے ایسے میں یہ گریب اپنی پیڑا سنائے تو سنائے کسے ایسٹین ٹوڈے کے لیے ہی منت مہرہ کی ریپورٹ